شیوپال سے اکھلیش نے کیوں کی ملاقات ہو گیا بڑا کھلاسا اکھلیش شیوپال کے بیچ ایک گھنٹے تک بات چیت دون اتاؤں کی راجنیتی کو لے کر ہوئی بڑی بات بن گیا بڑا پلان جلد کریں گے اعلان ایسی کیا بات ہوئی صفحہ دیکش اکھلیش یادہ و اچانک سے اپنے چاچا اور صفحہ کے راشتری مہاستجیو شیوپال یادہ سے ملنے چلے گئے خود چاچا کو اپنے گھر پر نہیں بلایا بلکہ چاچا کے گھر پہنچ گئے اس وران صرف اکھلیش اور شیوپال کے بیچ بند کمرے میں بات ہوئی ایک گھنٹے تک اکھلیش شیوپال کے گھر میں رکے تو سیاسی گلیاروں میں چرچہ ہونے لگی کچھ تو ایسی بات ہے جو اکھلیش کو شیوپال کے گھر پر جانے کے لیے مجبور کر گئی کئی طرح کی اٹکڑے لگائی جا رہی ہیں کئی طرح کی باتیں ہو رہی ہیں ویسے دیکھنے والے اس نظریے سے دیکھ رہے ہیں سیاست کی دنیا میں اکھلیش شیوپال کے بیچ نزدیکیاں تیزی سے بڑھ رہی ہیں سپا میں واپسی کے بعد اور لوگ سبا چناپ کو دھیان میں رکھتے ہوئے سپا میں چاچا کا قد بڑھتا دکھائی دی رہا ہے اسی کے بانگی کے طور پر سپا کی نئی کارکارنی بنانے سے پہلے پارٹی کے اڈھیکش اکھلیش یادف سپا کے ماہ سچیوپال یادف سے ملنے کے لیے ان کے آواز پہنچ گئے دونوں کے بیس تقریباً ایک گھنٹے تک باتچیت ہوئی اکھلیش کے شیوپال کے گھر جانے کو لے کر سیاسی گلیاروں میں چرچاؤ کا بازار گرم ہیں مانا جا رہا ہے کہ نئی کارکارنی کے گٹھن میں کچھ گمبیر مسئلے سامنے آ رہے ہیں جسے سلجھانے کے لیے اکھلیش کو چاچا کی مدد لینی پڑی بہران لوگ سوچنام نصیق ہے اور اسے لیے کر سپا یدستر پر جھٹی ہوئی ہے ایسا لگتا ہے کہ اکھلیش کو یہ آبھاس ہو گیا کہ بینا چاچا کے سیوکے بی جے پی کے خلاف اس جنگ میں کامیابی نہیں ملنے مالی یہی کارن ہے کہ پارٹی میں اب چاچا کی مانگ بھی بڑھنے لگی ہے کہا تو یہ جا رہا ہے کہ سپا کے راشتے کارکارنی میں نئے لوگوں کو شامل کرنے سے پہلے اکھلیش شیوپال کو یہ آشواسن دے رہے ہیں کہ اس وار کارکارنی میں ان کے عادتے یادب اور پرسپا میں رہے شیوپال کے خاص نتاؤں کو توجہ دی جائے گی کہا تو یہ بھی جا رہا ہے چاچا اور بھتیدے کے بیچ اس بات پر بھی چرچہ ہوئی اگر سیاسی گلیاروں میں جہنت چودری کو لے کر جو اٹکلے اڑ رہی ہیں جہنت کے من بدلنے اور بی جے پی کے ساتھ جانے کی جو بات ہو رہی ہیں اگر اس میں سچائی ہے تو شیوپال کو اکھلیش یہ سندیش دینے گئے دوری کے ایسی ستی تھی اگر بنی تو پشمی یوپی میں جہنت چودری کی کمی کو شیوپال کو ہی پورا کرنا پڑے گا ویسے بھی اکھلیش جانتے ہیں شیوپال کو ان کے پتا ملائم سنگھ یادب کے ساتھ راجنیتی کا ایک لمبا چوڑا انحباب ہے پشمی یوپی میں نتاؤں سے لے کر زمین پر ان کا کریز ہے ایک اور بات ہے جو دیکھنے اور سوچنے لائک ہے وہ یہ کہ ویدھان سباہ میں بھی اب اکھلیش اور شیوپال اگل بگل بیٹھیں گے پہلے اکھلیش کے ساتھ پورو منتری عبدیش پرساد بیٹھتے تھے لیکن پارٹی کے مکھے سچی تک نے پتر لکر سپیکر کو عبغت کر آیا ہے کہ عبدیش پرساد کے سیٹ کو شیوپال سنگھ یادب کے نام سے الوٹ کر آیا جائے بہت دی کہ مینپوری لوگ سباہ اپچناپ کے دوران اپنے پرانے جھگڑے کو بھول کر شیوپال یادب اور اکھلیش یادب ساتھ آگئے تھے دونوں نے ہی اعلان کیا تھا کہ اب وہ ساتھ مل کر ہی ملائم سنگھ یادب کی براست کو آگے لے کر جائیں گے اس کا فائدہ بھی سپاہ کو ملا اور دیمپل یادب بھاری بہمت کے ساتھ جیت کر لوگ سباہ پہنچیں